الطاف حسین نے کہا ہے کہ کراچی میں مقصوص مکتبہ فکر کے افراد کی ٹاگٹ کلنگ کی مرسلسل وارداتیں جاری ہیں صفحہ کانہ کاروائیوں میں ملوث دہشت گردوں کا گرفتار نہ ہونا کراچی کے ٹاگٹڈ اپریشن پر سوالیہ نشان ہے متحدہ قومی مومنٹ کے قائد الطاف حسین نے کراچی میں دہشت گردوں کے ہاتھوں اللہ مطالب جوہری کے دامات مبارک رزا کازمی کے قتل کی مصمت کی انہوں نے کہا کہ دہشت گرد علماء کے گھرانے اجار کر انہیں حق کے راستے پر چلنے سے روک نہیں سکتے دہشت گرد نہیں جانتے کہ شہادت آپ کے بزرگوں کی میراس ہے ایک بیان میں الطاف حسین نے کہا کہ مبارک رزا کازمی سمیت مقصوص طبقے کے ڈاکٹرز پروفیسرز اور دیگر پروفیشنلز کے قتل کی مصرسل وارداتیں اس بات کا کھلا ثبوت ہے کہ انتہا پسند دن دھاڑے جسے چاہیے اسے دہشت گردی کا نشانہ بنا سکتے ہیں حکومت کی جانب سے اب نومان کی بہتری کے کھوکلے دعوے کیے جا رہی ہے ایم کیم کے قائد الطاف حسین نے کہا ہے خصوص مقتبہ فکر کے افراد کی ٹارگٹ کلنگ کی مصرسل وارداتیں ٹارگڑڈ اپریشن پر سوال یا نشان ہیں عالم دین علامہ طالب جوہری کے دامات مبارک قاسمی کی حلاقت کے مضمت کرتے ہوئے الطاف حسین نے کہا مبارک رضا قاسمی شہید کے قاتلوں کو گرفتار کر کے سخت سزا دی جائے مفاقی اور صوبائی حکومتوں نے کراچی کے عوام کو دہشت گردوں کے رحم و کرم پر چھوڑ رکھا ہے حکومت کے قائد الطاف حسین نے کہا کہ پاکی اور صوبائی قبطوں نے کراچی کے عوام کو صفاف دہشت گردوں کے رحم و کرم پر چھوڑ رکھا ہے مبارک رضا قاسمی کے قاتلوں کو گرفتار کر کے سخت ترین سزا دی جائے اپنے دیانے الطاف حسین نے علامہ طالب جوہری کے دامات مبارک رضا قاسمی کے قدل کی مضمت کرتے کی انہوں نے کہا کہ آپریشن کے باوجود دہشت گردی کی بڑھتی ہوئی بارداد نے آپریشن پر سوالات اٹھا رہی ہیں مزمان کو گرفتار کرنے کے وجہے عوام کو قاتلوں کے رحم و کرم پر چھوڑنا انتہائی قابل مضمت ہے مکو ایم کے قائد الطاف حسین نے کہا ہے کہ مبارک رضا قاسمی کے صفاق دہشت گردوں کو گرفتار کر کے سخت ترین سزا دی جائے وفاقی اور صوبائی حکومتوں نے عوام کو دہشت گردوں کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا ہے لندن سے جاری ایک بیان میں مکو ایم کے قائد نے ایڈوکیٹ مبارک رضا قاسمی کے قدل پر افسوس کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ شہر قائد میں بڑھتے ہوئے ٹارگٹ کلنگ کے واقعات کراچی آپریشن پر سوالیہ نشان ہیں الطاف حسین نے عرباب اختیار سے مطالبہ کیا کہ معروف عالم دین علامہ طالب جہری کے دامات کے قدل کے واقعے کا نوٹس لیا جائے اور اس میں ملوث دہشت گردوں کو جلدہ جلد گرفتار کر کے سخت سے سخت سزا دی جائے